بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک کریمتوں کے ذریعے سایہ آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے چٹخار دار کیمہ کی ریسی پی لائیا ہوں اتنی زبردست ریسی پی کہ آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے آدھا کیجی میں نے کیمہ بنوایا ہے اور کیمہ تھوڑا موٹا مرخوایا ہے اس کو میں اچھی طرح سے میں نے دھو لیا ہے صاف کر کے یہ رکھ لیا ہے اس کے ساتھ یہ میں نے ٹوماتر جو ہے یہ بھی کاٹ لیے اور اس کے ساتھ چھ ساتھ مرچیں وہ بھی لے لیے ہیں ان کو بھی کاٹ لیا ہے پیاز جائیں گے یہاں پہ تین بڑے سائز کے اور ان کو بھی میں نے باریک کاٹ لیا ہے لیسن کا پیسٹ میں نے دو چمچ رکھا ہوا ہے ادرک کا پیسٹ ابھی میں بنا لیتا ہوں اب چلتے ہیں اپنی کڑائی کی طرف اور کڑائی میں سب سے پہلے میں کیمہ ڈال دیتا ہوں اس کیمہ کو میں پہلے اچھی طرح سے گلا لوں گا اچھی طرح سے پکا لوں گا اس کے بعد اس کو میں اس کی بنائی کروں گا آئل میں نے پہلے نہیں ڈالا بلکہ میں پہلے باقی ساری چیزیں ڈال رہا ہوں یہ پیاز میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اس کے ساتھ میں یہ پیسٹ لیسن کا پیسٹ میں نے ڈال دیا یہ بھی جائے گا اس میں اور اس کی بڑی پیاری سی خوشبو ابھی سے آنے لگ گئی ہے اور یہ ٹماتر اور سبز مرچے یہ بھی ڈال دی میں نے اس میں باقی جو مثالیں جانے ہیں وہ میں ڈالوں گا لیکن یہ ایک چمچ حل دی جائے گی اس میں ایک چمچ دنیا پوٹر جائے گا اس میں ایک چمچ لال مرچ جائے گی نمک جائے گا ایک چمچ اور ایک چمچ ہی یہاں پہ لال مرچ جائے گی اور اس کے ساتھ ایک چمچ ہی بلکہ آزا چمچ کہہ لیں یہ دڑا مرچ اس میں میں ڈالوں گا اس میں سبز مرچے بھی میں نے ڈال دی ہیں اور اس کو میں نے یہ ایک چمچ زیرہ پوٹر یہ بھی ڈالیں گے اس کی بہت پیاری خوشبی ہوتی ہے اور یہ پیسٹ آگیا ہے میرے پاس ادھرک کا یہ بھی ڈال دوں گا دوستو اچھی طرح سے صاف کیا کریں جس پر تن میں بھی کچھ چیز ڈالیں اس کو یہاں پہ میں نے دو گلاس پانی لینا ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں گا اور اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گا جتنے مثالیں جائیں گے اس کے اندر جذب ہو جائیں گے وہ سارے کی سارے تو یہاں پہ میں نے فلیم آن کر لیا ہے اب اس کو میں تیز فلیم پہ تھوڑا بناوں گا اس کے بعد اس کو میں نے فلیم کو ایسا کر دینا ہے اور بیس سے پچیس منٹ تک اس کو میں نے پکانا ہے جو بھی چیز آپ نے پکانی ہو اس کو پکایا کریں اس کو گلایا نہیں کریں ہم نے گلانا نہیں ہے ہم نے اس کو پکانا ہے اگر میں چاہتا تو اس کو پریشر ککل لگا کے چھ سات منٹوں میں میں اس کو بنا سکتا تھا لیکن یہ دیکھئے میں نے بیس منٹ اس کو پکایا ہے الکی آنچ پہ پکایا ہے اچھی طرح سے پکایا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھئے خوشبو ہیں اتنی زبردست اٹھ گئی ہیں لیکن ابھی میں نے اور بھی مثالیں اس میں ڈالنے ہیں اور وہ مثالیں کیا ہیں میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ تقریباً کک ہو چکا ہے لیکن اس کو ابھی میں نے بھوننا ہے بھوننے کے بعد اس میں کچھ مثالیں ڈالنے ہیں اچھا یہ جو ٹیماتر وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ ٹیماتر ہوں پیاز ہوں لیسن ہو یہ چیزیں جب آپ آئل ڈالیں گے تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گی یہ دو چمچ میں آئل ڈالوں گا دو چمچ کھانے کے جو کھانے والا چمچ ہوتا ہے وہ دو چمچ میں نے آئل ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح سے میں کیمے کی بنائی کروں گا جیسے ہی میں بنائی کروں گا تو جو مثالیں میں نے اس میں ڈالے تھے جو لیسن ادرک وغیرہ ڈالا تھا اس کا پیسٹ بن جائے گا اس کی گریوی بن جائے گی اور یہاں پہ میں ڈال دیتا ہوں ایک چمچ گرم مثالہ گرم مثالے کی خوشبو ماشاءاللہ بہت زبردست اٹھ گئی ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں مکس کرتا ہوں دوستو جو دوست نئے ہیں اس چینل پہ ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں بہت محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور اپنے دوست اب آپ کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اچھی لگے تو لائک اور کومنٹس بھی دیا کریں اور اچھی نہ بھی لگے تب بھی آپ کومنٹس دے دیا کریں کوئی بات نہیں ہے تاکہ میری اصلاح ہو اگر کوئی چیز میرے مجھ سے رہ جائے تو وہ میں اس کو پورا کروں ایک چیز کی وضاحت کر دوں یہاں پہ میں پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک لفظ بولا تھا لنگری تو لنگری کو اردو میں کونڈی کہا جاتا ہے یا پنجابی میں کونڈی کہا جاتا ہے تو میں نے اپنی زبان میں بول دیا تھا یہ دیکھئے دی یہاں پہ میں نے ایک کپ دہی ڈال دی ہے کیمہ کی میں اچھی طرح سے بنائی کر چکا ہوں آئل چھوڑ چکا ہے ایک کپ دہی میں نے ڈالی ہے دہی ڈالنے سے کیا ہوگا یہ کیمہ بہت جوسی بنے گا یہ چٹخارے دار کے ساتھ ساتھ جوسی بھی بنے گا یہ میرا وعدہ ہے آپ سے ماشاءاللہ یہ دیکھئے بلکل ریڈی ہونے کو تیار ہے تو لنگری ہم ہماری زبان میں کہا جاتا ہے لنگری پنجابی میں بھی کہتے ہیں اور کونڈی بھی کہا جاتا ہے کونڈی اردو زبان کا بھی لفظ ہے ہاون دستہ ایک لفظ ہے لیکن ہاون دستہ وہ لوہے کا ہوتا ہے وہ پنساری یا حکیمہ کے پاس ہوتا ہے اس میں دوائیاں رکھتے ہیں یہاں تھوڑی سی میں یہ لیلو میتھی اور وہ اس پہ ڈال دیتا ہوں خوشبو اس کی بہت زبردست ہوگی پھر اس کو میں دم لگاتا ہوں یہ دیکھئے یہ بس اتنی سی ایسے مسئل کی اس کو ڈالنا ہے اس کا پورڈر بن جائے اس کو آپ اس میں ڈال دیں دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بہت زبردست قسم کا چٹخارے دار قسم کا کیمہ جو ہے آپ لوگوں کے لیے تیار ہے اس میں میں اب سبز میرچن ڈالوں گا ایک دو اور اس کے ساتھ سبز دنیا ڈالوں گا اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے کور کروں گا اور آپ لوگوں کے سامنے اس کو میں پیش کروں گا اور جب میں پیش کروں گا پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیارا کتنی پیاری لوگ کائی ہے کتنا پیارا لگتا ہے یہ اگر میرے قریب ہوتے تو تھوڑا سا آپ کھا بھی لیتے جب آپ کھاتے تو پھر آپ اس کو آپ کو اس کا ذائقہ آتا اور پھر آپ بہت مزہ کرتے لیکن اتنا سا میں کر سکتا ہوں کہ بلکل یہی چیز آپ اپنے گھر میں بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ ہاں ہم نے بنائی تھی اور کیسی رہے تو دوستو لنگری کا بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ یہ میں نے میرچیں ڈال دی ہیں اب تھوڑا سا میں سبز دنیا میں نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے وہ بھی اس پہ ڈالتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ڈیش آؤٹ بھی آپ کو کر کے دکھاؤں گا آپ فکر نہیں کریں آپ کو اس کی لسٹ لک فائنل لک جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے اس سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو بند نہیں کرنا ہے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے بس ایک سے ڈیرھ منٹ میں اس کو بند کروں گا پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں جی تو دوستو یہاں پہ میں نے پلیٹ میں یہ ڈال دیا ہے آپ لوگوں کے لیے ماشاءاللہ بہت زبردست خوشبو اٹھ گئی اور بہت پیارا کیمہ آپ کے لیے تیار ہے یقین جانی ہے کہ اس کو آپ تندور کی چپاتی کے ساتھ کھائیں یا پھر آپ پراتھے کے ساتھ کھائیں یا پھر نان کے ساتھ کھائیں یہ آپ کے مرضی ہے لیکن کیمہ ایسا ہے کہ بس واہ واہ تو اگلی ریسیپی میں پھر مرکات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ